تو دوستو پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار دیکھنے کیلئے مل رہا ہے کہ جیو پولٹکس میں بہنگ کر بدلاؤ آ رہے ہیں اور اس کے پرینام ہم سبی لوگوں کے سامنے ہیں کیمیسٹری کب کہاں کس کے ساتھ جم جائے کس کے ساتھ بگڑ جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں بچی ہے قطر کو ہی لے لیا جائے تو قطر پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار ایسی گتی ویدیاں کر رہا تھا جو کی بھارت کے خلاف تھی ایون بھارت کے آٹھ نو سینہ کے پوروہ دیکاریوں کو گرفتار کر کے انہیں فاسی کی سجا بھی دے دی جاتی ہے اور رشتے کو جس طرح سے خراب کر لیے جاتے ہیں مانو بھارت پاکستانیاں پھر بھارت چائنہ کی ریلیشنشپ ہو حالانکہ ہم سبی لوگ جانتے ہیں کہ کوپ 28 میں قطر کے ایمیر اور بھارت کے پرائیم میریسٹر موڈی جی کی بیچ میں باتچیت ہوتی ہے اور کافی بڑے سکیل پر ہوتی ہے اس کے بعد یہ رشتے واپس سے ساماننے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کارن یہ تھا کہ اس دوران بھارت دوارہ بھی ٹھیک ٹھاک دباؤ قطر کے اوپر ڈالا گیا اور بھارت کی جو سب سے بڑی ریکوارمنٹ ہوتی ہے لنگ کے سیکٹر میں جس کی لیے بھارت قطر کے اوپر کافی بڑے سکیل پر نربھر بھی تھا یا نے قطر کا سب سے بڑا گراہت تھا اس نربھرتا کو بھارت ڈائیورسی فائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے قطر کو کافی بڑا جھٹکا لگتا ہے یہ جھٹکا کیوں لگتا ہے تو اس کے پیچھے دو کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ اس سمیں قطر کی اگر بات کی جائے تو قطر جو لنگ کا پرڈکشن کرتا ہے ہر سال وہ ہے ستتر ملین ٹی پی وائی لیکن وہیں پر دوہجر ستائیس سے قطر اپنی اس چھمتا کو کافی زیادہ بڑا دے گا اور یہ چھمتا ہو جائے گی 126 ملین پی ٹی وائی تو آلٹی میٹلی قطر اپنی دکان کا وستار کر رہا ہے لیکن اٹھ دہ سیم ٹائم اس کا سب سے بڑا گراہک اس کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے دوسرے دیشوں کی اور جا رہا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے کہ قطر کی دکان کا یہی سب سے بڑا گراہک یعنی بھارت اب اور بھی بڑا گراہک بننے کی تیاری کر رہا ہے جہاں پر ابھی بھارت اپنی انرجی جروتوں کو LNG سے فلفل کرنے کے لیے اس کا استعمال 6.3% تک کرتا ہے تو وہیں 2030 تک بھارت اس کا استعمال لگ بھگ 3 گناہ کر دے گا اور یہ آکڑا پہنچ جائے گا 15% کے آس پاس تو کہنے کا مطلب اتنے بڑے گراہک سے کوئی بھی دکاندار پنگا نہیں لے سکتا اس کے ساتھ ایک اور چیز چھوٹی سی اگر یہاں پر نوٹیس کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ابھی قطر کے بھاو اس لیے بھی بڑے ہوئے ہیں کیونکہ رشا کی جو گیس ہے وہ مارکٹ میں نہیں آ پا رہی ہے سینکشنز کی وجہ سے اس وجہ سے یوروپین دیش بھی اس سمیں قطر کے ساتھ گیس کو لے کر انوگندیت ہو چکے ہیں لیکن یہ سلسلہ لمبے سمیں تک تو نہیں چلے گا دو دن دنوں پہلی خبر نکل کر آئی تھی کہ خود امریکہ دوارہ 17 مہنوں کے بعد رشا سے کروڑ ایل کھریدا گیا تو آنے والے سمیں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یوروپین دیش بھی واپس سے اپنا بیاپار گیس اور پیٹرولیم کے لیے رشا کے ساتھ شروع کر دیں گے اس کے بعد قطر کی اس گیس کو خریدے گا کون تو الٹیمیٹلی بھارت کے ساتھ رشتے نورملائز کرنا ہی قطر کے لیے صحیح ہوگا اس کے ساتھ ساتھ قطر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو دوسرے میڈلیس کے بڑے بڑے دیش ہیں وہ بھارت کے ساتھ لگاتار ساجگٹ بڑھا رہے ہیں جس پہ سعودی ایرابیا اومان اور یو اے ای جیسے دیش ہیں تو ان کو کچھ تو دکھ رہا ہوگا بھارت کے اندر آکڑے لگاتار آ رہے ہیں کہ بھارت کی ایکانومی جس حساب سے بڑھ رہی ہے لگاتار بھارت بہتی جلد دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثوے وستہ بن جائے گا دوسری بھی بن سکتا ہے تو ایسی پرستطی میں بھارت کے ساتھ رشتوں کو سامائنے رکھنا ہی کتر کے لیے ہت میں ہوگا اور انہی سب کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کے لیے ملا کہ کتر دوارہ پہلے بھارت کے آٹو نیوی پرسنلز کی جو فازی کی سجا تھی اسے کینسل کر دیا گیا ہے اب رہی بات انہیں چھڑوانے کی تو میں آپ کو کچھ سمیں پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت کے ساتھ کتر کی ایک لانگ ٹم میں ڈیل ہو سکتی ہے لن جی کو لے کر اگر یہ ڈیل سمپن ہو جاتی ہے تو وہ آٹھ بھارتی بہت ہی جل سودیش بھی لوٹ آئیں گے اب دراصل اسی کو لے کر کچھ خبریں نکل کر آ رہی ہے اور خبر بہت ہی جیادہ پوزیٹیو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی جنوری منتھ کے ایک دم اینڈ میں یا پھر فروری کے ایک دمی شروعات میں بھارت اور کتر کی بیچ میں یہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے جی ہاں ابھی دوہجار اٹھائیس تک کی ہماری ایک ڈیل ہو رکھی ہے بھارت اور کتر کی بیچ میں جس کے تحت 8.5 ملین میٹرک ٹن پرتی برش یہ لوگ ہمیں لن جی پروائیٹ کرواتے ہیں لیکن دوہجار اٹھائیس میں جب یہ انوبند ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی یہ لوگ دوہجار پچاس اور سمبوتہ دوہجار پچاس کے بعد بھی یہ ہمیں لن جی لگاتار پروائیٹ کرواتے رہیں گے اس کو لے کر بھارت اور کتر کی بیچ میں اوفیشل ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے اور اس سے بھی بڑی بات نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ اس دوران کتر کی طرف سے کافی کچھ ریایتیں بھارت کو دی گئی یعنی جو بھارت اور کتر کی بیچ میں لن جی کو لے کر جو ابھی کی رننگ ڈیل ہے اس کی تلنا میں بھی نئی ڈیل جیادہ سستی ہوگی اسی کے ساتھ کئی ساری فلیکزیبلیٹی بھی بیچ میں بھارت کو پروائیٹ کروائی گئی ہے یعنی کئی ساری شرطوں کو بیچ سے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ کتر سے بھارت کے لیے لن جی کی لگاتار سپلائی کروانا پہلے کی تلنا میں اور آسان ہو جائے تو اس کو لے کر بھی بات جی دونوں دیشوں کی بیچ میں بن چکی ہے تو آلٹی میٹلی بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ بھارت اور کتر کی ریلیشنشپ جو کی آلموس ختم ہونے کی کگار پر آ چکے تھے انہیں دوبارہ سے ریوائیب کر دیتی ہے اسی کے ساتھ یہاں تک چیزیں بتائی جاری ہے کہ اس ڈیل کے دوران بھارت کو جو لن جی ملے گی وہ اتنی سستی ہوگی کہ چائنہ کو جو سپلائی کی جاری ہے کتر دوارہ یا پھر بانگلہ دیش کو کی جاری ہے اس سے بھی بارہ سے لے کر تیرہ پرسنٹ سستے دروں پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کچھ پرپنچ میں نے خیال سے اسی وجہ سے کتر دوارہ کیا گیا ہو کہ بھارت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم میں لن جی کو لے کر ڈیل کر لی جائے اور وہ فائنلی اب ہم لوگ کر رہے ہیں ویسے بھی ہمیں خرید نہیں ہے کتر دوسرے دیشوں کے طلاح میں جیادہ نزدیکی دیش ہے تو فائدہ دونوں دیشوں کو برابر برابر کا ہے حالانکہ اس کے باوزد بھارت اپنے لوکل پرڈکشن پر بھی دھیان دے رہا ہے اسے بھی لگاتر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے نئے نئے کوو کی خوش کی جاری ہے ڈریلنگ وغیرہ کی جاری ہے نکلنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے ساتھ ہماری نیٹ کو ڈائیورسی فائی کرنے کا جو ہم لوگوں نے لکش اٹھایا تھا اسے بھی لگاتر پورا کیا جارہا ہے اس پورے مددے پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا